اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خبردار بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان پر ڈر ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے اور درود و سلام ہو محمد مصطفی رسول مجتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو سید المرسلین رحمت للعالمین اور خاتم النبیین ہیں محترم ناظرین اکرام آج اس خصوصی دستاویزی پروگرام میں ولی کامل عارف باللہ حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی آخری یادگار اور جامعہ اشرفیہ میں نصف صدی سے زائد عرصہ تک احتمام کے فرائح سر انجام دینے والی ممتع سخصیت حضرت مولانا محمد عبیداللہ القاسمی رحمہ اللہ کی مختصر سوان عمری پیش کی جائے گی جس کی تفصیل حضرت جی کی زندگی پر مرتب کی گئی کتاب پیارے ابباجی میں پڑھی جا سکتی ہے حضرت جی کی سوان عمری کو آپ کے سب سے چھوٹے صاحبزادے محترم جناب حافظ عجود عبید صاحب حافظہ اللہ نے انتہائی محبت انتھک محنت اور شبہ روز کی کاویشوں کے بعد اس بابرکت کتاب میں یکجہ کیا ہے جو الحمدللہ اب زیورِ طبعہ سے آراستہ ہو کر حضرت مولانا عبیداللہ القاسمی رحمہ اللہ کے چہنے اور آپ سے محبت رکھنے والوں کے لیے دستیاب ہے محترم ناظرینِ کرام کچھ لوگ روئے زمین پر اہلِ زمین کے لیے اللہ کی طرف سے نعمتیں غیر مترقبہ ہوتے ہیں انہی میں سے ایک بانی جامعہ اشرفیہ حضرت مفتی محمد حاصن صاحب رحمت اللہ بھی تھے مفتی محمد حاصن رحمہ اللہ سن 1880 میں متحدہ ہندوستان کے صوبہ پنجاب کے معروف شہر امرسر کی بستی ملپور میں مولانا اللہ داد صاحب کے گھر پیدا ہوئے مفتی محمد حاصن صاحب رحمہ اللہ نے ابتدائی تعلیم امرسر ہی میں حاصل کی جبکہ دورہ حدیث شہرہ آفاق دینی درسگاہ دار العلوم دیوبند میں کیا جہاں انہوں نے فقیح الاسر حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ سے علم حدیث حاصل کیا اسلاحی تعلق حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ سے قائم کیا اور بعد ازاں ان کو حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے خلافت بھی عطا ہوئی قیام پاکستان کے بعد مفتی محمد حاصن صاحب رحمہ اللہ نے شہر لاہور کے قلب نیلا گمبت انارکری بازار میں عالم اسلام کے عظیم و شان دینی درسگاہ جامعہ اشرفیہ کی بنیاد رکھی آپ نے عمر بھر علوم نبویہ کا چراغ روشن کیے رکھا اور بالاخر یکم جون سن 1961 کو خالق حقیقی سے جاملے حضرت مفتی محمد حاصن صاحب رحمہ اللہ اپنی زندگی کے آخری آیام میں کراچی میں قیام پذیر تھے وہیں آپ کا انتقال ہوا اور کراچی میں حضرت کی تدفین کی گئی جامعہ اشرفیہ کا قیام حضرت مفتی محمد حاصن صاحب رحمہ اللہ اہل زمین کے لیے عطیہ خداوندی تھے جن کے رگ و جامعے دین کی محبت اور امت مسلمہ کی دینی تعلیم اور تربیت کی فکر پنہاں تھی اسی فکر امت کے سبب حضرت مفتی محمد حاصن صاحب رحمہ اللہ نے قیام پاکستان کے بعد چوبیس ستمبر سن انیس سو سنتالیس کو احاطم مولچند نلہ گمبت انارکلی بازار لاہور میں اپنے شیخ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ کے نام کی مناسبت سے دینی، علمی اور اصلاحی درسگاہ و دانش کا جامعہ اشرفیہ کی بنیاد رکھی حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کے اخلاص للاحیت اور وقت کے معروف بزرگ اساتذہ اکرام کے محنت کے بدولت تشدگان علوم نبویہ کی کثیر تعدات نے جامعہ اشرفیہ کا رخ کیا یوں چند سال گزرنے کے بعد جامعہ اشرفیہ کی امارت تنگی داما کی شکایت کرنے لگی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ کو ادراک ہوا کہ اس درسگاہ کو وسیع و عریض جگہ منتقل کیا جانا چاہیے چنانچہ ایک قطعہ رازی کے حصول کی کوشش شروع کر دی گئی اور بلاخر فیروزپور روڈ مسلم ٹاؤن لاہور میں ایک سو بیس کنال پر مشتمل ایک قطعہ رازی خرید دی گئی جہاں پر چودہ شعبان المعظم سن انیس سو باون عیسوی میں جامعہ اشرفیہ جدید کی تعمیر کا آغاز کیا گیا سنگی بنیاد کے اس مبارک موقع پر حکیم الاسلام عاری محمد طیب صاحب مفتی محمد شفی صاحب مولانا خیر محمد جلندری صاحب مولانا رسول خان صاحب اور مولانا محمد ادریس کاندلوی صاحب رحمہ اللہ جیسی عظیم المرتبت شخصیات موجود تھیں جامعہ اشرفیہ جدید میں سب سے پہلے رب زلجلال کی عبادت کے لیے مسجد تعمیر کی گئی جس کو مسجد حسن کا نام دیا گیا یہاں پر آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مسجد حسن کی تعمیر ٹھیک اسی مقام پر کی گئی جس کی نشان دہی خود آخہ دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ کے خواب میں کی تھی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ کا لگایا گیا وہ پودا آج شجرتن قیبتم مبارکہ کی صورت اختیار کی ہوئے پوری دنیا کو اپنے فیض کی گنی چھاؤں فراہم کر رہا ہے جامعہ شرفیہ کا شمار دنیا کی ممتاز دینی درسکاہوں میں ہوتا ہے جس کے فیض یافتہ و تربیت یافتہ علماء کرام اور ماہرین نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں دین اسلام کی آبیاری میں مصروف عمل ہیں حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ کے رہلت کے بعد جامعہ شرفیہ کے احتمام کے ذمہ داری ان کے سب سے بڑے صاحبزادے حضرت مولانا محمد عبید اللہ قاسمی رحمہ اللہ کے کاندھوں پر آن پڑی آئیے اب ہم حضرت مولانا محمد عبید اللہ قاسمی صاحب رحمہ اللہ کے حالات زندگی پر روشنی ڈالتے ہیں سن انیس سو بائیس میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ کے آنگن میں ایک ایسا پھول کھلا جس کی خوشبو کو سرحدوں کے پار تک محسوس کیا گیا جس کی رنگت نے ہزار ہا اشاق کو اپنے رنگ میں رنگ دیا جس کی خوشبو اور مہک نے بے شمار قلوب و ازہان کو معاتر کر دیا جس کے وجود با مسعود سے ہزاروں علوم نبویہ کے اشاق نے فیض حاصل کیا جن کی ذات بابرکات سے ہزاروں عقیدت مندوں نے علمی اصلاحی اور اخلاقی استفادہ کیا ہماری مراد ولی کامل پیر طریقت رہبر شریعت اجزو انکساری کے پیکر فقیح الامت شیخ القرآن والحدیث حضرت مولانا محمد عبید اللہ قاسمی رحمہ اللہ ہیں آپ نے مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ جیسی عظیم المرتبت حسنی کی مقدس کھرانے میں آنکھ کھولی نیک صیرت والدہ اور نیک فطرت والد کی آغوش میں ایام تفولیت گزارنے کے بعد سب سے پہلے حق تعالی جل شانوں کی مقدس کتاب قرآن مجید کو نہایت کم عمری میں اپنے سینے میں محفوظ کر لیا فقط نو برس کی عمر میں آری رحیم بخش رحمہ اللہ سے حفظ قرآن مکمل کرنے کے بعد مزید دین تعلیم کا سلسلہ شروع ہوا کلام الہی کو حفظ کرنے کے بعد درس نظامی کا آغاز ہوا تو ابتدائی کتب اپنے والد گرامی سے پڑھیں اور دور حدیث کے لیے دار العلوم دیوبن کا رخ کیا اس دوران آپ کو یہ احساس حاصل رہا کہ درس نظامی کی ہر کتاب کا اقتدائی اور آخری سبق حضرت تھانوی رحمہ اللہ سے پڑھا دار العلوم دیوبن میں سن انیس سو اکتالیس کو دورہ حدیث مکمل کیا جہاں پر ان کو فقیح العاصر حضرت مولانا انور شاہ کاشمیری صاحب رحمہ اللہ مولانا اعزاز علی صاحب رحمہ اللہ اور مولانا نافقل رحمہ اللہ جیسی نابغہ روزگار شخصیات سے شرف تلمز حاصل ہوا آپ کے اساتذہ اکرام میں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ حضرت مولانا مفتی محمد شفی صاحب رحمہ اللہ اور حضرت مولانا محمد ادری صاحب کاندلوی رحمہ اللہ جیسی علمی شخصیات شامل ہیں دار العلوم دیوبن میں آپ نے دورہ حدیث کا امتحان امتیازی نمبروں سے پاس کیا اور پہلی پوزیشن حاصل کی اس کے علاوہ آپ نے علیگر یونیورسٹی سے فاضل عربی فاضل فارسی کی ڈگریان حاصل کی آپ کو بیق وقت عربی فارسی انگریزی اردو پنجابی ہندگو اور پشتو زبان پر عبور حاصل تھا تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے سب سے پہلے مدرسہ نومانیا امرسر میں درسو تدریس کے سلسلے کا آغاز کیا اسی دوراں قیام پاکستان کی تحریک اروج پر تھی اور کچھ ہی عرصے بعد پاکستان مارزی وجود میں آ گیا پاکستان بننے کے بعد حضرت نے حسن عبدال میں کاروبار شروع کیا کچھ عرصہ حسن عبدال میں کاروبار کرنے کے بعد راولپنٹی منتقل ہو گئے اور کوئلے کے کاروبار سے منسلک ہو گئے اس وقت کوئلے کا کاروبار اروج پر تھا حضرت کے پاس دولت کی ریل پیل تھی مگر والد گرامی حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ کے حکم پر کاروبار چھوڑ کر سن انیس سو انچاس میں جامعہ شرفیہ نلہ قمبت میں بطور مدرس خدمات سر انجام دینے لگے جہاں آپ کا مشاہرہ دیگر اساتیزہ کے مشاہرے کے مطابق پچیس روپے مقرر ہوا تدریس کے شعبے میں آپ ید طولہ رکھتے تھے قلیل عرصے میں طلبہ کے پسند دیدہ اور مقبول ترین اساتیزہ میں آپ کا شمار ہونے لگا وقت گزرتا رہا اور پھر سن انیس سو ایک سٹھ میں حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمہ اللہ دنیا سے رہلت فرما گئے جس کے بعد جامعہ شرفیہ کے احتمام کی ذمہ داری آپ کو سومتی گئی جس کو آپ نے عمر بھر احسن انداز سے نبھایا اور تادم آخر مسند احتمام پر فائز رہے جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مولانا محمد عبید اللہ قاسمی صاحب رحمہ اللہ علمی و روحانی خانوادے سے تعلق رکھتے تھے مولانا گونہ گون صفات کے مالک تھے انتظامی معاملات ہوں یا تدریس خدمات تصوف کا میدان ہو یا سیاسی و سماجی مسائل حضرت ان تمام مسائل کو انتہائی تدبر فہم و فراست اور حکمت و دانشمندی سے سلجھانے کا فن بخوبی جانتے تھے جب حضرت کے کاندھو پر جامعہ کے احتمام و ذمہ داری کا بار آیا تو حضرت نے کما حق کو اس کو خوب نبھایا جامعہ شرفیہ کو بام اوروج پر پہنچا دیا درسگاہوں کی تعمیر طلبہ کے قیام کے لئے قیامگاہوں کی تعمیر اساتذہ اکرام اور اہل خانہ کی سہولت کے لئے رہاش کا ہیں علماء طلبہ کی تعلیم اور تحقیقی صلاحیتوں کو جاگر کرنے کے لئے شاندار کتب خانہ جامعہ میں کمپیوٹر لیب اور آئی ٹی سینٹر کا قیام غرص ہر شعبے میں چار چاند لگا دیئے دورہ حدیث کے لئے ملک کے طول و عرصے قابل ترین جید علماء اکرام اور اساتذہ اکرام کا انتظام کیا یہی وجہ تھی کہ ملک کے کونے کونے سے طلبہ کا جمع غفیر جامعہ میں داخلے کے لئے پہنچتا تھا زیرِ تعلیم طلبہ کی تعداد دو ہزار کے لگ بگ رہتی تھی اور اب بھی دن بہ دن طلبہ کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے حضرت مولانا محمد عبیداللہ صاحب رحمہ اللہ اپنی صفات کے لحاظ سے ایک گوھرِ نایاب تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے جامع صفات و کاملات کا مرقع بنایا تھا ہرِ خوبی ان میں بدر جائے آتم موجود تھی آپ ایک خوش الحان قاری قرآن تھے جب آپ جمعہ کا خطبہ پڑھتے اور نماز میں قرآن کرتے تو لوگوں پر سہر تاری ہو جاتا تھا لوگ آپ کا خطبہ جمعہ سننے کے لئے کشاں کشاں کھنچے چلے آتے تھے جب آپ اپنی سریلی آواز میں تلاوتِ قرآنِ حکیم کرتے تو آپ کی دل نشین آواز سن کر دور و دیوار جھوم اڑتے تھے موسیقی اس کا انداز اس قدر دل نشین ہوتا کہ طلبہ اس انداز کے دیوانے ہو جاتے مشکل سے مشکل مقامات کو انتہائی مہارے سے حل فرماتے آپ کے اندازِ تدریز سے دقیق سے دقیق اسباق و مسائل طلبہ کو اصبر ہو جاتے حضرت دلعویز شاعر بھی تھے تدریز کے دوران موضوع کی مناسبت سے اشار سنا کر محفل کو کشت و زافران بنا دیتے جب اشار سنانا شروع کرتے تو گویا ایسے محسوس ہوتا جیسے علم و عادب کے نایہ موٹی بکھر رہے ہوں عربی، فارسی اور اردو اشار کا زخیرہ آپ کی سینے میں محفوظ تھا اور موقع محل کی مناسبت سے برجستہ اشار کی آمد ہوتی جس سے محفل و مجلس کا مزہ دوبالہ ہو جاتا اسی طرح خطابت اور گفتگو میں حضرت کا انداز انتہائی شیری تھا گفتگو میں اجزو انکساری کا غلبہ رہتا تھا ان تمام تر کمالات کے باوجود حضرت میں آجزی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی آپ کے انداز، سادگی، وجاہت، وقار چہرے کی نورانیت، شخصی روحانیت اور سرابی کی جازمیت سے بخوبی اندازہ ہو جاتا تھا کہ آپ کو پروردگار عالم کی طرف سے خاص فضل و کرم حاصل ہے اب ڈھونڈو انہیں چراغ رخ زیبہ لے کر جس طرح حضرت جی بے شمار صفات و کمالات کے مالک تھے اسی طرح آپ کو بے شمار اعزازات بھی آتا ہوئے بچپن سے لے کر بڑھا پہ تک حضرت کے حصے میں وہ اعزازات آئے جو اور کسی کے نصیب میں نہیں آئے جن میں سے سب سے اہم اور سب سے منفرد اعزاد یہ ہے کہ آپ نے بحیثیتِ طالب علم، حکیم العمت، حضرت حانوی رحمہ اللہ سے درس نظامی کی ہر ایک کتاب کا پہلا اور آخری سبق پڑھا دارالعلوم تیوبن میں جب دور حدیث کا امتحان دیا تو سب سے زیادہ نمبر حاصل کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے اپنے دست مبارک سے آپ کو اعزازی صند تحریر کر کے دی اور آپ خود فرماتے تھے کہ حضرت حانوی رحمہ اللہ سے جو اعزاز مجھے ملا وہ شاید کسی اور کے نصیب میں نہیں ہوگا ایک تو یہ ہے کہ جب میں چھوٹا سا بچہ تھا تو بچپنے کی ایک معمولی سی شرارت کی بینا پر حضرت حانوی رحمہ اللہ نے پیار سے ایک چپت لگائی اور ایک مرتبہ حضرت حانوی رحمہ اللہ کی طرف سے خاص میرے لیے ایک توفہ بھی بھیجا گیا اسی طرح حضرت کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ جامعہ شرفیہ کے طویل عرصے تک محتمیم رہے جس کا کول عرصہ تقریباً پچپن برس بنتا ہے اسی طرح آپ کی دینی، ملی اور قومی خدمات کے سلے میں حکومت پاکستان کی طرف سے آپ کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا آپ کی انتق محنت اور قومی خدمات کی بدولت آپ کو اسلامی نظریاتی کونسل کا ممبر بھی منتحب کیا گیا آپ کی دینی، ملی اور قومی خدمات کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے عزت و شہرت کی بلندیوں پر پہنچا دیا جس کی بعض کشت دور دور تک سنیٹانے لگی اور پھر اسی شہرت، علم، تدبر، حکمت اور معاملہ فہمی کی وجہ سے آپ کو پنجاب یونیورسٹی کے سینڈکیٹ کا ممبر منتحب کرنے کے ساتھ سیلیکشن بورڈ کا ممبر بھی منتحب کیا گیا آپ کو انہی ہماجہت خصوصیات کے بینہ پر دارالعلوم تینیا، دارالشفقت کا صدر بھی چنا گیا اسی طرح آپ انجمن حمایت اسلام کالج کے نائب صدر بھی رہے آپ کا شمار ان اولین لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے خواتین کی دینی تعلیم کے لیے مدرسے کا قیام کیا جس پر دینی حلقوں کی طرف سے آپ کی مخالفت بھی کی گئی لیکن یہ آپ کی دور اندیشی، آپ کی فہم و فراست آپ کا تدبر اور آپ کی بصیرت تھی کہ اگر ایک مرد عالم بنتا ہے تو صرف وہی ایک عالم بنتا ہے لیکن اگر ایک خاتون عالمہ بنتی ہے تو پورا خاندان تعلیم کے زیور اور اچھی تربیہ سے آراستہ ہوتا ہے جس کا ثبوت آج ہمارے سامنے ہے حضرت مولانا محمد عبیداللہ قاسمی رحمہ اللہ پیرانہ سالی کے باعث آخری آئیام میں بیمار رہنے لگے اور مرض وفات میں وہ لاہور کے ایک نیجی ہسپتال میں داخل رہے جہاں آپ کی طبیعت میں اتار چڑھاؤ کا سلسلہ جاری رہا کبھی مرض میں افاقہ ہوتا تو کبھی مرض بڑھ جاتا اس دوران آپ کے اہل و ایال نے آپ کی خوب خدمت کی جن میں حضرت کے چھوٹے صاحبزادے جناب حافظ اجود عبید صاحب حافظ اہولہ پیش پیش تھے اسپتال میں آپ کی دیکھ بال جناب حافظ اجود عبید صاحب حافظ اہولہ خود فرما رہے تھے اور دن رات آپ کی خدمت میں موجود رہتے دنیا سے رخصتی سے قبل حضرت نے اہل و ایال اور اپنے متعلقین کے لیے کچھ نصیحتیں بھی کی بڑھوں کی عزت کرنی ہے چھوٹوں سے پیار رکھنا ہے اور انشاءاللہ عزیز دونوں کی خیرخواہی کرنی ہے ان کی بھی اپنی بھی اللہ تعالی بہت ہے انشاءاللہ خیر انشاءاللہ مہر ہاں اگر دنیا میں کسی کو باقی رہنا ہوتا تو ہمارے خدود صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو اللہ ملدہ رہتے گا بے شک بے شک کل و من علیہ حفان کب نے جان رہا ہے جا رہا ہے ہر کوئی سووے فنا آتی ہے ہر چیز سے بووے فنا سب کے سب ہے رہ روے کووے فنا بے شک اور پران جائیں پران کی انداز کیا اینا مہتا کونو یدرک مل موت جہاں بھی ہوگے موت تمہیں گے نہیں کہ تم موت کے پاس جا رہے ہو موت دوڑکے آ رہی ہے وہ پکڑ کے لے جائے اس سے بچنے ہی شکے کیا معنی ہے جہاں بھی ہوگو یدرک مل موت وہ آکر پکڑے گی اور تمہارے کمدے میں ہوتا ہے کہتے ہیں کہ آتی ہیں کہ بچی ہوں گا اینا مہتا کونو یدرک مل موت والاو کنتم فی برو دیمو شایدہ کتنے کلوں کے اندر کتنوں کے اندر کیوں نہ چھوپو کیوں تو نہیں ادر جا رہا وہ ادر آ رہی ہے اور اس کے دکھنے مارے کوئی سیدھ نہیں ہے یہاں بھی ہوگے یدرک تمہیں وہ پکڑ لے گا اور بلاخر پچانوے برس کی عمر میں آپ پیارہ مارچ سن دو ہزار سولہ جمعہ رات اور جمعہ کے درمیانی رات تحجد کے بابرکت لمحات میں عالم فنہ سے عالم بقا کی جانب پوچھ فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کڑے سفر کا تھکا مسافر تھکا ایسا کہ سو گیا ہے خود اپنی آنکھیں تو بند کر لیں ہر آنکھ لیکن بھکو گیا ہے حضرت کی نماز جنازہ جمعہ کی نماز کے بعد جامعہ اشرفیہ مسلم ٹاؤن لاہور میں آپ کے چھوٹے بھائی حضرت مولانا حافظ فضل الرحیم اشرفی صاحب حافظ اللہ کے اقتداء میں آدھا کی گئی نماز جنازہ میں ملک بھر سے جید علماء کرام طلبہ اعظام مختلف مقادے بے فکر کے اقابرین اہل سیاست و صحافت سیول سوسائٹی کے علاوہ عوام الناس کی قصیر تعداد نے شرکت کی حضرت کے جنازے کے دن جامعہ اشرفیہ میں دل دھرنے کی جگہ نہیں تھی یہاں تک کہ جامعہ سے باہر سڑکوں پر بھی صفے بنائے گئیں حضرت کے جسد خاکی کو آپ کے متعلقین نے مغموم دل اور اشبار آنکھوں سے دنیا سے رخصت کیا اور اچھرا لاہور کے شیرشاہ قبرستان میں آپ کی تدفین کی گئی اللہ تعالیٰ آپ کے قبر پر کروڑھا رحمت نازل فرمائے آمین حضرت مولانا محمد عبید اللہ قاسمی صاحب رحمہ اللہ کے پسمان دگان میں دو بیٹیاں اور پانچ بیٹے شامل تھے مولانا کی تمام اولاد اپنے والد محترم کی صفات و کمالات کا نمونہ وعکس ہے سب سے بڑے بیٹے آری احمد عبید صاحب ہیں جو جامعہ اشرفیہ کے شعبہ تجوید کے صدر مدرس ہیں ان کے بعد قاری ارشد عبید صاحب جو جامعہ اشرفیہ کے نازم عالی اور نائی محتمیم کے عہدے پر خدمات سر انجام دے رہے ہیں تیسرے صاحب زادے جناب حافظ اسد عبید صاحب ہیں جو جامعہ اشرفیہ میں انتظامی ذمہ داریاں سنبھالنے کے ساتھ اہل علاقہ کی سیاسی و سماجی خدمات میں مصروف عمل رہتے ہیں چوتھے نمبر پر جناب عمجد عبید صاحب جو ذاتی کاروبار سے منسلک ہیں جبکہ سب سے چھوٹے صاحب زادے جناب حافظ عجود عبید صاحب جامعہ اشرفیہ میں شعبہ حفظ و نازرہ کے منتظم ہونے کے ساتھ ساتھ مسجد حسن میں امامت کے فرائض بھی سر انجام دیتے ہیں حافظ عجود عبید صاحب حافظ احولہ انتہائی باسلاحیت اور پیشہ ورانہ مہارت میں اپنی مثال آپ ہیں آپ نے مختلف وقت میں جامعہ اشرفیہ کے مختلف شعباجات میں خدمات سر انجام دیں اور ہر ایک شعبے کو اپنی خدادہ صلاحیتوں کی بدولت مثالی بنا دیا اللہ رب العالمین حضرت مولانا عبید اللہ القاسمی رحمہ اللہ کی اولاد کو صحت و آفیت کے ساتھ دین کی خدمات بہتر سے بہتر انداز اور اپنی بھرپور صلاحیتوں کے ساتھ انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے ان سب کے بارے میں بجا طور پر کہا جا سکتا ہے دوندوگے ہمیں ملکوں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہیں ہم ملکوں ملکوں